مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے مولانا شہید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے حضر جی رحمت اللہ علیہ مولانا حاجی صاحب اللہ ان سے عمر میں برکت دے اور ہم لوگ جب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اثر کے بعد کا وقت تھا مولانا شہید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہت تینوں تک سوچتا رہا کیونکہ وہ طالب علیہ کی زمانے سے ہی سہران کو سے دلی آئے کرتے تھے بڑے حضرت کے پاس یہ بہت تینوں تک سوچتا رہا کی آدمی مولانا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جسم و جسے کے بہت نحیس بہت لاغیر بہت کمزور زبان میں لکنت اور اتنا بڑا عالم جیر اللہ نے ان سے کام لیا وہ کیا بات تھی کہ وہ حکومات اور دولت اور یہ ہر وہاں دشتا پشتا نہیں بلکہ ان کے تو گھروں پر بھی لوگوں نے قبضے کر لئے تھے کہ وہ کیا بات تھی کہ بہت تینوں تک سوچتا رہا شیرت کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں تو دو چیزیں بھی ایک حضرت کے اخلاق بہت بلد ہیں اتنے اونچے اخلاق دے کے ایک آدمی آتا ہے اور اس کے استقبال میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لینے میں ایسے جیسے شکاری شکار پر اور اس کو ابھی وہ داخل نہیں ہوا ہے وحجی 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 آؤ آؤ آگے آگے وہ دو چار جملوں میں اتنا مانس پہ چاہیے تو کوئی بہت قرآنی پہ چانچ ہے اور حال اس آنے والے کا موچے شراب کی جاری صاحب کپڑے ایسے اور مولانا محمد علیہ صاحب نبر اللہم ارقدہو وعل اللہم راتبہو اس کو شینے سے لگا رہے ہیں آؤ بھائی کہاں سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں حضی آپ کے پاس آیا ہوں دعا کے لئے میرے پاس میرے پاس تو کیا بات ہے حضی دعا کے لئے آیا ہوں واہ اس مسجد میں پڑا ہی ہوں تیرے واسے دعا کرنے کے لئے تیرے واسے دعا نہیں کروں گا وہ آدمی جو نہ تبلیغ کا نام جانتا تھا نہ دعوت کی دار جانتا تھا یہاں تک کہ جو آگے بات ہوئی ہے تو اس غریب کو کلمے کے الفاظ نہیں معلوم تھے لیکن وحر مولانا علیہ خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے تھوڑی دیر میں جو اس کو مانوس کیا ہے اور دائی بنا کر کے بھیجا ہے کہ اچھا تجھے تو کلمہ نہیں آتا تیرے گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے اتنا تو کہہ دے گا کہ بھائیو میں اپنے کو مسلمان کہتا ہوں لیکن مجھے کلمہ نہیں آتا تم ایسے نہ ہوئی ہو اور جاؤ تم بھولانی جگہ کہ تمہیں کلمہ اتنا تو کر لوگے ہاں جی اتنا کر لوں گا اسے دائی بنا کر گئے آنے والوں کے لیے فرش راہ بن جانا اس کی بات کا صحیح جواب دینا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ حبیبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَيِّدُ الْاَوَّلِينَ سَيِّدُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ امامُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ان سے خدا کہنا پیارے نبی پیارے نبی کوئی بات پوچھے تو اس کو چھلکنا مد اسے دانتنا مد اسے پھٹکارنا مد اللہ کہہ رہے ہیں پر اس اخلاق کی بلندی نے ایک آدمی آیا مسجد نبی میں لنگی اٹھائی اب پشاک کی بھار ماری ارے مسجد ہے مسجد نبی ہے وہ کیا جانے وہ کیا جانے صحابہ تو اس کو مارنے پکنے کو تیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا آنکھ نے فرمایا مہ 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 رک جاؤ خبردار اس نے تشاب کرنا شروع کر دیا ہے اسے فارغ ہو جانے کے سرور کائنہ تاجدار مدینہ فخر دعالم احمد مجتفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارے جائے واقعے پر پانی کا دول منگوا رہے ہیں تو کم دیرے پانی بہا دو پانی بہا دیا گیا فرمایا تو سیرہ تل آر جاؤ زمین پاک ہو گئی یہ کون کس کا عمل ہے کس کا عمل ہے اللہ اکبر اور کس کے لئے کر رہے ہیں ایک ایسا اناری ایک ایسا نواقف جسے مسجد کے آدھام معلوم ہیں جو اللہ کے نبی کو جانتا ہے نہ آپ کی شان پہ جانتا ہے مسجد میں کھرے ہو کیا پہتا کر دیو اس لئے میں کہا کرتا ہوں قرآن کے جتنے واقعات ہیں قوموں کے عرج و زوال کے احادیث میں جتنے واقعات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اقوال و افعال ہیں وہ صدر یاد کر لینے چانوں سے سن لینے اور مزے لینے کے لئے نہیں ہیں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُو جو تمہیں تمہارے نبی نے دیا ہے وہ لے لو تمہیں تمہارے نبی نے لوگوں کے ساتھ اخلاق اس طرح برتنے کو بتایا ہے اس طرح آنے والوں کے ساتھ اخلاق برتو اُش نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اِسَرْا 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 لَگتا ہے کہ کون ہیں یہ تو میرے ساتھ جن پرنے کو چھے لیکن انہوں نے کہ ہاں یہ نبی برحق ہیں اچھا کیا دعوت ہو اب وہ دعوت سمجھ رہے ہیں اب وہ کام سمجھ رہے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ ایسا پیار کا محبت کا اخلاق کا برتویٰ کیوں کرتے ہیں کہ ان کو تو ان کے رب نے یوں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيْن آپ کی تو شان ہی اخلاق کی ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنے قبیلے میں گیا اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہنے لگا مَا زَجَرَنِي مَا قَحَرَنِي مَا نَحَرَنِي مَا زَجَرَنِي مَا نَحَرَنِي مَا قَحَرَنِي داتا نہ پھٹکارا نہ گھورا بڑے اچھے لوگ ہیں مشجد والے تین سو آجموں کو لے کر آیا اور اس ایک کے ساتھ کی ایک کے ساتھ کی اخلاق کا برطاوہ تین سو کے ایمان نے آنے کا ذریعہ بنا ہے اس لئے ہمارے حضر جی مولانی نام الحسن صاحب رحمت اللہ نے فرما کرتے تھے کہ لوگ ہم کو دیکھتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں مَا ایلیات صاحب رحمت اللہ نے اس آدمی کو دائی بنا کر بھیجا کہ مسجد میں رہنے والوں کو ذمہ داروں کو ترقیبیں بنانے والوں کو اخلاق کے راستے سے تعلیم دی مَا سیدہ حمد خان صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں دیکھی جس پر میں مطمئن ہو گیا کہ اللہ نے ان کی دو شفتوں کی وجہ سے اتنا بڑا ان سے کام لیا ایک اخلاق بہت بلند اور ایک حکمت تھی کس کو کس راستے سے کہ حضرت کے زمانے میں مَا ایلیات صاحب رحمت اللہ کے زمانے میں اُس زمانے کی جو بڑی بڑی نامور شخصیتیں اپنے علم و کمال کے اپنے فضل و کمال کے حامل اور دنیا کی نظریں جن کی طرف وہ بھی آتے تھے لیکن ایک عجیب دعوت کی دھون تھی ایک عجیب دعوت کا فکر تھا جیسے ایک عامی سے عامی عامی سے عامی آدمی کی صلاحیت اُس کا وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت پر آ جائے ایسے جو جس جنگہ کا جہاں کا جس لائن کا خاص ہے اُس کے پاس خدا کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اُس کی بھی حضور والی محنت پر آ جائے حکمت اور اخلاف محنت پر آ جائے thanks to Dion amel g